اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیب چینل ساجد صوبی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کائی اوورلاگ پیکو کڑا اس لائی اور ان کی مشینوں کے مطلعہ کا ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آج ہم جنوب مشین کے اوپر شلوار کے پانچہ کے اوپر ڈوزائن بنانے والے ہیں جی اور جو ڈوزائن اس کے اوپر میں بناوں گا وہ دو ڈوزائن مکس کر کے اس طرح سے اس کے اوپر ہم ڈیزائن کرنے والے ہیں جی تو اس مشین کے جتنے بھی یہ ڈوزائن ہے ان کو آپ کیسے مکس کر سکتے ہیں جی اس کا بھی آج طریقہ بتاؤں گا اور شلوار کو پانچے کے اوپر جو آپ نے مریائٹری کرنی ہے اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا جی تو یہ دیکھیں جی میں نے دو ڈوزائن مکس کی ہوئے ہیں جی ایک اس کا یہ 27 نمبر والا ڈوزائن ہے جی اور ایک یہ 35 نمبر والا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن مکس کر کے اس کی ڈیزائن کر سکتے ہیں جی اور انشاءاللہ یہ دیکھیں جی اول ڈیز گولڈ یہ سنگر کی اول ڈ مشین ہے جی باران ٹھاس ہی تو انشاءاللہ اس مشین کے اوپر بہت جلد ویڈیو آیا کرے گی جی اور اس مشین کو چلانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا بہت ہیوی ڈیوٹی مشین ہے جی لیکن اول ڈ ہے جی اور اس کو آپ نے کیسے چلانا ہے اس کے اندر یہ والا ڈیزائن دیکھیں جی اس کے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ڈیزائن ہوتے ہیں اس کے اندر اور یہ بہت سمودھ چلتی ہے جی تو اس کو چلانے کا بھی مکمل طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ اور اس کو کے ساتھ آپ کو ڈیزائن ہی کر کے بھی دکھاؤں گا اس کے ساتھ آپ گلے بھی بنا سکتے ہیں شلوار کے پانچے بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سلائی بھی کر سکتے ہیں سادہ پیکو کر سکتے ہیں جی اور اس کے ساتھ کاج کر سکتے ہیں اور لاک کر سکتے ہیں جی تو یہ تمام کام اس مشین کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں جی تو ابھی ہم بات کرتے ہیں آج جنوم بیاسی سوکی اس کے اوپر آج ہم یہ والا چلوار کے پانچے بنانے والے ہیں جی تو یہ بھی کرتے ہیں کام شروع کام شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو کیا ہوا ہے سبسکرائب ان کا بہت بہت شکریہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں شکریہ تو آگے ہم مشین کے پاس اور مشین کو کھا لیتے ہیں جی آن جیسے مشین آن ہو گیا جی تو سب سے پہلے تو آپ نے شروع کے پانچے کو پر اس طرح سے اس طریقے ساتھ میں نے ٹاپس کو چپکا لیا جی اس طرح سے آپ نے بھی چپکا لینا ہے جتنی چوڑی پٹی آپ نے رکھنی ہے رکھ لینا ہے جی اور چاک کی مدد کے ساتھ اس طرح سے آپ نے اس کے نشان لگا لینا ہے جی اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ نشان لگ جاتا ہے اور جو ہماری یہ ٹاپس لگی ہوتی ہے اس کے جو کنا ہا رہے ہوتے ہیں وہ ادھر سے ہمیں بہت ہی ایزیلی پتہ چل جاتا ہے کہ کدر کدر لگے ہوئے ہیں اس طرح سے جو ہمارا ڈوزائن ہے وہ بلکل سیدھا بنگتا ہے جی تو جی پہلے تو ہمیں ایک ڈوزائن اس کے نیچے نیچے چلائیں گے جی ایک سلائی کا دباہ چھوڑ کے اس کے اوپر ہم ڈوزائن چلائیں گے پھر اس کے اوپر ہم نے ایک سلائی کا دباہ چھوڑ لیں یا دو سلائی کا دباہ چھوڑ لیں شوڑ لیں کے بعد پھر ہم اس کے اوپر یہ والا ڈوزائن چلائیں گے جی اس کی مکسنگ کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں تو پہلے ہم اس کے نیچے نیچے ایک ڈوزائن چلائیں گے اس کی ہم مکسنگ نہیں کریں گے ایسے چلا دیں گے جی تو وہ والا ڈوزائن میں چلانے مانا ہوں اس کے اوپر ٹھائیس نمبر والا چلا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی پیارا ڈوزائن ہے یہ دکھیں ٹھائیس نمبر والا آپ نے بائی ترونجہ والا بٹن کو سلیکٹ کرنا ہے جیسے اس کی لائٹ آون ہوگی تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے ڈوزائن آ جائیں گے بائیس سے لے کر انتیس تک تو ٹھائیس نمبر والا ڈوزائن ہم یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں جی اس کی سیٹنگ آپ کو دکھا دیتا ہوں جی ادھر سے آپ اس کو جتنا چوڑا رکھنا چاہئے ہیں چوڑا ہو جائے گا اور ادھر سے جتنا آپ اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں لمبا ہو جائے گا جی تو سیم پوائنٹ زیرو کے اوپر میں اس کی چڑھائی رکھنے والا ہوں جو اس کی لیندھ ہے وہ زیرو پوائنٹ فور پہ رہے گی جی اب یہ ایٹھائیس نمبر والا ڈوزائن اس کے نیچے نیچے میں چلا ہوں گا جی ایک سلائی کتبہ چھوڑ کر ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اچھے سے دیکھنا ہے جی انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح سے ایمڈیائٹری کر پائیں گے جی موسیقی 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 تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ایک ڈیزائن ہمارا بن گیا جی اور اسی طرح سے اب ہم ایک سلائی کتبہ چھوڑ کر اس کے اوپر ایک ڈیزائن چلائیں گے جی موسیقی 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 ہیں جی اور اب یہ ہمارے ڈوزائن اس طرح سے بنتا جائے گا جی تو یہ ڈوزائن ہم ابھی اس کے اوپر اوپر میں چلا کے آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتا ہوں موسیقی 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 موسیقی